بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم قوسو کسی بھی ایک انڈیپنڈنٹ ایک ساورن سٹیڈ کے لیے لازمی ہے جو اس کی فان پالیسی ہے وہ سٹرانگ ہو پاہفل ہو و نیوٹرل ہو سٹرانگ اور نیوٹرل فان پالیسی مینز کہ اس کے فان پالیسی میں کسی اور پاہفل کنٹری کا ایک اور پاہفل ایلیمنٹ کا انٹیفرنس اور انولمنٹ نہ ہو وہ خود بنے اپن فان پالیسی اور یہی مقصد ہے کہ آپ آزادی لیتے ہیں ایک نیشن ہے ایک قوم ہے وہ کیوں چاہتی ہے آزادی کہ وہ اپنے مطابق جو اس کی ہسٹری ہے کلچر ریلیجن سیولائزیشن اس کے مطابق لائف کو سپین کرے جو اس کے افیرز ہیں گورنمنٹ فان پالیسی وہ خود بنائیں without the involvement of any foreign power but in پاکستان unfortunately جو ہماری فان پالیسی ہے پاکستان کی وہ اسٹرانگ نہیں ہے وہ ویک ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے ویک فان پالیسی مینز کہ آپ کی جو فان پالیسی ہے اس میں مداخلت ہے اس میں انٹریفرنس ہے ایک باہر سے قوت کا ایک پاورفل کنٹری کا انڈیا کا مثال اگر ہم لیں گے انڈیا ہم سے کیوں آگے نکل چکا ہے جو ریالٹی ہے حقیقت اس کو لازمی آت تسلیم کریں انڈیا کی فان پالیسی انڈیا کی اکنامی ایڈوکیشن سائنس ٹیکنالوجی انڈیا پاکستان سے بہت سٹرانگ ہے بہت آگے نکل چکا ہے انڈیا کی فان پالیسی بہت سٹرانگ ہے انڈیا نہیں سوچتا کہ رشیہ میرے بارے میں کیا سوچے گا امریکہ ایران سعودی انڈیا is independent in a real sense وہ صرف سوچتا ہے اپنے مفاد کو جو انڈیا کے اپنے national interest ہیں ان کو nothing else اب recently کیا کیا ہے انڈیا نے ایران کے ساتھ 10 سال 10 years کا contract کیا deal listen کیا گیا چابہر سیپورٹ کی حوالے سے انہیں کہ انڈیا جو ایران کا چابہر سیپورٹ ہے اس کو انڈیا operate کرے گا اس کو انڈیا develop کرے گا for 10 years یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی بات ہے انڈیا کے لیے بہت بڑی achievement انڈیا انڈیا 20 تک پہلے بھی انڈیا نے develop کیا ہے چابہر سیپورٹ کو لیکن ابھی مکمل طور پر جو چابہر سیپورٹ ایران کا ہے وہ انڈیا کے پاس چلا گیا تو شاید آپ سوچیں گے کہ کیا لازمی تھا انڈیا کے لیے کہ وہ چابہر کو اپنے control میں لے for 10 years اس کو خود انڈیا operate کرے حالانکہ انڈیا کے پاس تو اپنے سیپورٹ بھی ہیں ممبئی ہے کلکٹا ہے کچھ اور بھی ہیں تو کیا ضروری تھا انڈیا کو ایک overseas سیپورٹ لیننگ کیلئے وہی بات انڈیا چاہتا ہے کہ ایران میں کافی انڈیا active رہے اور پھر یہاں جو لینلا countries ہیں افغانستان ہے کارس سنٹل ایشن ریپابلکس ترکمینستان ازباکستان اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ازربائیدان ہے ارمینیا ہے جارجیا ہے یا فراغ ایون رشیہ تک انڈیا جا سکتا ہے تو انڈیا خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے ایک gateway through چابہر سیپورٹ gateway towards افغانستان towards کارس countries اور یہ کتنا کچھ damage کرے گا پاکستان کو ایک تو جو چابہر سیپورٹ ہے it's quite closer to گوادر سیپورٹ of پاکستان حالانکہ ایران کے پاس پہلے ہی ایک بڑا سیپورٹ ہے بندر آباز جو ہارمز سٹریٹ ہے پرشن گلف پھر ہارمز سٹریٹ اس کے بعد ہے امان گلف چابہر سیپورٹ ہے وہ امان گلف میں نیر گوادر پورٹ تو یہ انڈیا جو چابہر کو اپریٹ کر رہا ہے it is not a good sign for گوادر سیپورٹ of پاکستان تو انڈیا will counter انڈیا will strongly try to counter گوادر سیپورٹ ایک گوادر سیپورٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس کے علاوہ سیپک اگر ہم بات کریں گے چینہ پاکستان ایک نام کوریڈور جس کا ultimate جو مرکز سنٹر ہے پاکستان کا وہ ہے گوادر سیپورٹ تو کافی اس کو انڈیا ڈیمیج کرے گا چینہ اور پاکستان دونوں انٹی انڈیا ہیں اور انڈیا کافی انٹی چینہ انٹی پاکستان بھی ہے تو انڈیا چاہے گا کہ یہاں پر اریبنس ای کے اندر اومان گلف ہارمز سٹریٹ پرشن گلف میں یہاں کافی انڈیا ایکٹو رہے اس کے علاوہ جو پاکستان اور ایران کے ریلیشنز ہیں یہ کافی حد تک خراب ہو جائیں گے اور افغانستان کے اندر بھی اگر ایران سے انڈیا جائے افغانستان پہلے بھی کافی انڈیا وہاں پر انول تھا اس کے بعد طالبان آئے تو کچھ ریلیشنز ٹھیک نہیں رہے انڈیا کے بھی تھا افغانستان اور میں نے تب بھی کہا تھا جب طالبان نے ٹیک آور کیا افغانستان میں تو ہمارے پاس پاکستان میں بہت لوگ خوش ہوئے کہ مجاہدین واپس آگئے بہت اچھا ہوا مجھے کوئی اطراز نہیں افغانستان افغانیوں کا ہے طالبان وں طالبانوں کا حق بنتا ہے یہ ان کی اپنی سرزمین ہے ان کی مرضی ہے لیکن ہم کیوں خوش ہیں پاکستان کی اندر میں نے کہا تھا بھئی طالبانوں سے آپ کوئی فیور کا امید مت کریں ایسا ہی ہوا جو طالبان نے آپ کو ٹف ٹائم دیا دورن لائن کو لے کر آپ کے سامنے ہے برحال اب انڈیا جو ہیں طالبانوں کے ساتھ مل کر جو ریور آ رہا ہے پاکستان کے اندر اس کو انڈیا بلاگ کرے گا وہاں بنا رہے گا انڈیا بیراج یا دیم تو یہ پانی ہوگا اور یہ پانی بند ہو جائے گا پاکستان کے اندر جس انڈیا نے پانی کو کلوز کیا ہے راوی ریور کو بلاگ کر کے اس کے علاوہ افغانستان پہلے سے ہی وہ انڈی پاکستان ہے آج کل اگر وہاں بھی انڈیا آ جائے تو ایک طرف سے انڈیا ہمارے ایسٹ میں انڈی پاکستان پھر افغانستان بھی ہمارا انڈی ہو جائے اور سمہا ایران کے انڈر بھی انڈیا ایکٹو رہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کے انڈی بن جائیں اس کے بعد یہ سنٹرل ایشیا جو ہے جو سنٹرل ایشیا ہے وہ رچ ہے گیس میں خاص طور پہ سنٹرل ایشیا کارس میں کافی گیس زیادہ ہے گیس ایران کے پاس بھی ہے تو یہ انڈیا کے لئے بہت بڑی بات ہے یہ انڈیا کو بہت ہی سٹرانگ کرے گا پاہ کرے گا دس سال کے اندر انڈیا بہت آگے جائے گا اب سوال یہ جو مجھے پچھلے ایک دو دنوں سے بہت پوچھا کر ہیں بھائی پاکستان نے ایک چھوٹا سا گیس ایگریمنٹ نہیں کیا ایران ہم ڈرتے ہیں کہ ایران پر پابندیاں ہیں سینکشنز ہیں امریکہ ایرپن کنٹریز کے تو لہٰذا ہم ایران کے ساتھ ای پی گیس پائپلائن کا پروجیکٹ آگے پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں انڈیا نے تو وہاں پر چابہ کو خریدا ہے دس سال کے لیے تو کیا سینکشنز اور نٹ فر انڈیا یا اونلی فر پاکستان یا رشیہ کو آپ دیکھ لیں جب سے رشیہ نے اٹیک کیا یکرین پر تو رشیہ پر بھی سینکشنز ایمپوس کیے گئے بائی یوریپن یونین بائی یو اے سے اس کے باوجود بھی رشیہ کے ساتھ چینہ ہے ٹرکی اور انڈیا نے اوپنلی ٹریڈ کیا کاروبار کیا اور ہم نے کیا سوچا پاکستان نے کہ رشیہ کے ساتھ اگر ہم ٹریڈ کریں گے نہیں یہ اللیگل ہو جائے گا کیونکہ سینکشنز ہیں اس کی لیے تو کیا یہ رشیہ پر یا ایران پر جو پابندیاں ہیں سینکشنز ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں اگر رشیہ کے پاس چلے گئے ہمارے ریلیشنز ٹھیک ہوئے تو امریکہ سے ہمیں لون ایڈ نہیں ملے گا اگر ہم کلوز ہوئے تو ایران تو سعودی عربیہ اور یوی شاید ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان نے ٹریڈ کو پروموٹ نہیں کیا ہم نے کیا سوچا ہمارے لیے ٹریڈ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ کاروبار کرنا ٹریڈ کرنا اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں ہم کیا سمجھتے بس خیرات لون ایڈ کرزہ امداد بس یہی کافی ہے جو ہماری سب سے بڑی گلتی ہے تو پاکستان کی جو فان پالیسی ہے اس میں سعودی عربیہ یوی اور امریکہ کا پاکستان کی پلیٹکس پاکستان کی فان پالیسی پاکستان میں جب الیکشن سو ہوتے ہیں تب سعودی عربیہ اور امریکہ جو چاہیں گے الموسٹ وہی ملے گا پاکستان کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے تو لہٰذا پاکستان وہی کام کرے گا جو سعودی کو اچھا لگے اور جو اچھا لگے امریکہ کے لئے تو اس کے لئے پاکستان نے خود کو تباہ کیا برباد کیا ہم کیا سوچتے ہیں بس خوش رکھنا ہے امریکہ کو اور سعودی عربیہ کو اور کچھ نہیں بھئی پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے سٹیٹ ہے تو آپ کی مرضی جس کے ساتھ آپ ریلیشنز کو مینٹن کریں آپ کیوں سوچتے ہیں کہ سعودی عربیہ کیا سوچے گا اور پاکستان کو چاہیے چاہے سعودی عربیہ ہے میں نہیں چاہتا کہ ہمیں انٹی امریکہ ہوں یا انٹی سعودی ہو جائیں ہمارے فرینلی ریلیشنز ہوں سعودی نے ہمیں سپورٹ کیا بہت زیاد 1970s میں اور آج بھی کر رہا ہے سپورٹ پاکستان کو تو سعودی عربیہ ہے چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ رشیہ ہو یا امریکہ ہو سب کے ساتھ ہمارے فرینلی ریلیشنز ہونے چاہیے تو انڈیا نے جی شنکر نے ایک لیسن سیکھا تھا منڈیلا سے میں نے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنیا تھا کہ جب 90 میں ریلیش کیا گیا منڈیلا کو تو آپ کا ایک انٹریو سیشن ہوا تھا نیو یارک میں امریکہ میٹ بڑے بڑے وہاں پر امریکہ اور یورپ کے پلٹیشنز صحافی آئے اور ایک امریکن ڈیپولیمیٹ نے سوال کی آپ کی منڈیلا صاحب آپ کیوں دوست آپ کیوں دوست ہیں عرفات کذافی کاسٹرو چاہتے ہیں تباہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں تو ان کو آپ سپورٹ کیوں کرتے ہیں تو کیا ریپلائی کیا منڈیلا نے اس وقت یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یہی تو پرابلم ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں جو آپ کا دشمن ہے وہ لازمی ہمارا بھی دشمن ہو بھئی ایسا کیوں ہو چاہیے آپ کا دشمن ہے صرف آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہو اور یہی بات کیا تھا جی شنکر انڈین وزیر خارجان یورپ میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپ جی کیا کمال کی بات کی تھی ڈاکٹر جی شنکر نے کہ یورپ کے مطابق یورپ اور امریکہ کیا سوچتے ہیں جو ان کے مسائل ہیں وہ پورے دنیا کے مسائل ہیں وہ انڈیا کے مسائل ہیں وہ صرف انڈیا کے مسائل ہیں اس طرح ہم بات کریں گے اس طرح اگر پاکستانی وزیر خارجہ بات کرے گا تو یقین کیجئے گا دوسرے دن وہ رہے گا ہی نہیں وہ آپ کو کہیں پر ملے گا اب نہیں پتہ نہیں کہا اس کو گم کر لیں گے ہم لوگ تو انڈیا کی فان پالیسی بہت سٹرانگ ہے انڈیا کہتا ہے آپ جو کریں آپ کی مرضی ہے میں خود مختیار ہوں میری مرضی ہے اب دیکھیں ذرا دو ہزار پدرہ اور سولہ میں سعودی عربیہ اور یوئی نے موڈی کو نوازا تھا اور ابو زبی میں بنیا گیا ہے ایک بڑا سا مندر فاردی ہندوز آف انڈیا تو کافی انڈیا کلوز ہے چاہے سعودی عربیہ ہے چاہے وہ یوئی ہے اس کے باوجود بھی انڈیا کافی کلوز ہے ویتھ ایران رشیہ کو آپ دیکھیں کافی کلوز ہے انڈیا رشیہ کے ساتھ اور رشیہ انٹی امریکہ پھر دیکھیں کہ انڈیا کافی کلوز ہے یہ یہ ہوتے آپ کی فان پالیسی اور ہم کیا سوچتے ہیں نہیں امریکہ سعود یا ان کو بس ناراض ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا امریکہ کو لیکن پاکستان کو کچھ نہیں دیا امریکہ نے listen now 1954 میں ہم نے سائن کیا دیفنس اگریمنٹ ویدہ یو ایس سے اس کے بعد کیا سین کیا ہم نے سی ٹو 54 سین ٹو 55 میں بدا بار ایر بیس پشا بار ہم نے دیا امریکہ کو 58 میں پھر امریکہ نے ہمیں یوز کیا اگری سویٹ یونین یو ٹو کا واقعہ ہوا یک میں 1960 کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے 65 کا جنگ ہم نے کیا سوچا امریکہ ہمیں سپورٹ کرے گا ہمارے ساتھ ڈیفنس کے اگریمنٹ اس کے لئے بھئی امریکہ نے آپ کو کچھ بھی سپورٹ نہیں کیا نئی 65 میں نئی 71 کے جنگ کے اندر اس کے بعد کیا ہوا 76 میں کسنجر آ گیا یہاں پر پاکستان کسنجر نے لاہور میں بھٹو کو گالیاں دیئے آپ کیوں پرموٹ کر رہے ہیں اپنے نیوکلر پروگرام کو پاکستان کا وزیر آزم اس کو آ کر ایک امریکن وزیر خارجہ گالیاں دیتا ہے اور اس بھٹو کو ہم نے توپل کر دیا اس کو ہم نے بلا وجہ فاسی دے دیا 79 کو only because of the USA to please امریکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1980s میں آپریشن سائکلون شروع کیا امریکہ نے to support مجاہدین against Soviet Union پاکستان نے خود کو تباہ کیا ان آپریشن سائکلون 40 لاکھ افغانی مجاہدین پناہنگیر پاکستان میں آئے زیاء نے کنورٹ کیا پاکستان کو ایک جہادی سٹیٹ کے اندر اور جب کام نکل گیا تو پھر کیا کہا امریکہ نے پابندیاں کیے پاکستان کے اوپر یہ کیا ہو گیا موے ہو گیا یہ پاکستان نے آپ کو support کیا پانچ سال کام نکل گیا تو ہمارے اوپر پابندیاں کیے گئے 85 کی اندر یہ ہے اصلی چہرہ امریکہ کا 9 11 کے بعد پھر کیا ہوتا ہے امریکہ نے ہمیں trade کیا اگر پاکستان support نہیں کرے گا امریکہ کو تو پاکستان کو ہم پتھر کے دور میں convert کر لیں گے بھائی جنگ امریکہ کا ہے تو چاہے وہ طالبان ہوں الکایدہ ہوں افغانستان ہمارا کیا لین دن جنگ آپ کا آپ لڑو نا ہم ہم کیوں ہیں بیچ میں یہ ہے پاکستان کی weak fund policy اس کے بعد امریکہ نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو آپ دیکھیں درون اٹیکس کیے گئے پاکستان کی سورنٹی ہے اس کو کیا امریکہ نے وائولیٹ درمہ کیا گیا کہ اس میں پاکستان موجود ہے جب 2003 میں تورہ بورہ ماؤنٹین کے دورہ میں جو ہیں امریکہ نے اریس کیا تھا اسمہ بن لادن کو پھر چار مہینوں کے لئے بگرم جیل میں کہے تھا کابل کے اندر وہاں سے کس طرح بھاگ کے نکل گیا اسمہ بن لادن بڑا سوال ہے یہ دراما تھا 2011 کا دراما تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے نومبر کا مہینہ ہے نیٹو فوجیوں نے امریکہ کے فوجیوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہم نے کچھ نہیں کیا یہاں ریمن ڈیویس دو قتل کر کے اس کو کہتے ہیں آپ تو آزاد ہو نکل جاؤ یہاں سے اور ہمارے پاس یہاں پر ایمل کانسی کو ہم کہتے ہیں کیا ایز ٹیشو پیپر نتھنگ ایلس مو صاف کریں اس کو پھر پھک دیں آپ تو بھائی ہم کیا سوچتے ہیں پاکستانی کہ امریکہ ہمارا دوست ہے لیکن امریکہ جو سب سے بڑا تھریٹ ہے پاکستان کو وہ انڈیا سے نہیں ہے وہ ایو ایس سے اس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہے تو انڈیا حقیقی مانا میں ایک آزاد خود مختیار اسٹیٹ ہے انڈیا کی سٹرنگ فان پالیسی ہے تو جو انڈیا کے مفاد کے لئے جو انڈیا کے انٹریسٹ ہیں جو اچھا لگا انڈیا کو انڈیا وہ کام کرے گا اور ہم کیا سوچتے ہیں پاکستان مرے پاکستان میں انفلیشن ہو پاکستان میں آٹا کی کمی ہو پاکستان میں جو ہیں پاورٹی ہو انمپلیمنٹ ہو لوگ مریں جو بھی ہو بس خوش کرنا ہے امریکہ کو اور سعودی اریبیہ کو ان کو ناراض نہیں کرنا یہاں پہ لوگ بھوکے مریں تباہ ہوں برباد ہوں جو بھی اور رہنے دو بس بہت امریکہ اس کو خوش کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا گیس اگریمنٹ نہیں کی ابھی تک انگران کے ساتھ یہ ہے پاکستان کی ویک فان پالیسی